میں ہوں عمر مختار میرے نام میں کوئی زیر نہیں اکتوبر انیس سو گیارہ میں اٹلی کے رائل میرین نے لیبیا پر حملہ کر کے تین دن ترابلز اور بن غازی پر مسلسل بمباری کی اور قبضہ کر لیا ترکی کی فوجیں مقابلہ کرنے کے بجائے پسپا ہو گئیں لیبیا کا اکثریتی اور اہم ترین علاقہ اٹلی کے قبضے میں چلا گیا لیکن جلد ہی اٹالوی فوج کو لیبیا میں شدید گوریلا جنگ کا سامنا کرنا پڑا لیبیا میں اٹالوی فوج کو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ شدید مزاہمت کا سامنا عمر مختار کی گروہ کی طرف سے کرنا پڑا تبروک کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں اٹھارہ سو اٹھاون میں پیدا ہونے والے عمر مختار اپنی زندگی کے ابتدا میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے آپ کی تمام تعلیم علاقائی مساجد اور مدرسوں میں مکمل ہوئی جب اٹالوی فوجوں نے لیبیا پر قبضہ کر لیا تو باون سالہ عمر مختار ایک مسجد میں قرآن کا مولم تھا لیکن آپ کو افریقی ملک چاڑ میں فرانسیسی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا تجربہ حاصل تھا آپ سہرائی جنگ کی بہترین حکمتی عملیوں کے ماہر تھے وہ اٹالوی فوجوں کے مقابلے میں مقامی جغرافیائی سے بھی خوب واقف تھے لہٰذا آپ نے استعماریوں کو انتہائی زک پہنچائی وہ انتہائی مہارت کے ساتھ بار بار اٹالوی فوجوں پر حملہ کرتا ان کو شدید نقصان پہنچا تھا اور پھر سہرہ میں روپوش ہو جاتا اس نے گھات لگا کر دشمن کی سپلائی لائن کو برباد کر دیا اٹالوی بہت حیران اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوفزدہ بھی ہو گئے انیس سو چوبیس میں جبل اخدار کے پہاڑی علاقے میں اٹالوی گورنر ارنسٹو بیمبیلی نے ایک انصداد گوریلا فورس بنائی جس نے اپریل انیس سو پچیس میں مضاہمتی فورسز کو شدید نقصان پہنچایا جس کے بعد عمر مختار اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانے پر مجبور ہو گیا اسی اثناء میں وہ مصر سے امداد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا انیس سو پچیس سے لے کر انیس سو اٹھائیس تک عمر مختار کی جدوجہد کا عروج تھا لیبیا میں جہاں جہاں بھی اٹالوی فوج موجود تھی وہاں وہاں عمر مختار نے حملے کیے حتیٰ کہ اٹالوی جنرل ٹیروزی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ عمر مختار غیر معمول استحقام اور طاقت کا حامل سہرائی شیر ہے فروری انیس سو انتیس میں اٹالوی گورنر اور عمر مختار کے مابین جنگ مندی کا معایدہ تیپ آ گیا مگر نومبر انیس سو انتیس میں وہ معایدہ ختم کرتے ہوئے دوبارہ جنگ شروع کر دی گئی پھر اٹالوی حکومت نے لیبیا میں اپنی فوج کو بے پناہ جنگی وسائل سے لیس کرتے ہوئے جبل اخدر کا مکمل گھیراو کیا پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا حتیٰ کہ غیر مسلح عام شہریوں میں سے بھی کوئی آجا نہیں سکتا تھا مضاہمتی مہجائدین ہر قسم کی مدد اور کمک سے آری ہو گئے مقامی غدداروں اور مخبروں کی مدد سے گیرہ ستمبر انیس سو اکتیس میں سہرہ کا شرحالت جنگ میں گرفتار ہوا تیلتر سالہ عمر مختار کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور پھر پورے شہر پر ہوای جہازوں سے بمباری کی گئی پھتالوی جنرل راڈ الفو گریسیانی نے اٹلی حکومت کو بھیج گئی رپورٹ میں لکھا کہ درمیانی قط کا سفید باریش بھوڑا عمر مختار انتہائی چوست چالاک اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ باکردار اور بہادر بھی ہے جب عدالت میں عمر مختار سے پوچھا جاتا ہے کیا تم نے اٹلی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا عمر مختار جواب دیتا ہے جی ہاں میں نے اٹلی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا دوبارہ پوچھا گیا کیا تم نے لوگوں کو اس جنگ پر اپھارا ہاں میں نے لوگوں کو جنگ پر اپھارا کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں اپنے کیے کی کیا سزا ملے گی جی ہاں مجھے پتا ہے کیا یہ تمہارا اعتراف ہے جو تم کہہ رہے ہو جی ہاں تم کتنے سال سے اٹلی فوجوں سے جنگ کر رہے ہو میں بیس سالوں سے کیا تمہیں اپنے کیے پر پشتاوا ہے بلکل بھی نہیں کیا تم کو احساس ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے گی جی ہاں مجھے پتا ہے کہ مجھے پھانسی دی جائے گی جج اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے تمہارے اس طرح کے انجام پر دکھ اور افسوس ہے عمر مختار جواب دیتا ہے نہیں بلکہ یہ میری زندگی کا حسین اختتام ہے جج اس کو لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے مکمل معافی کی پیشکش کرتا ہے اس شرط پہ کہ وہ مجاہدین کو لکھ دے کہ وہ اٹلی کے خلاف جہاد روک دیں عمر مختار اسے دیکھتا ہے اور اپنا مشہور زمانہ ایک کول کہتا ہے جو انگلی ہر نماز میں اللہ کے وحدانیت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہو اس انگلی سے باطل کلمہ نہیں لکھا جا سکتا فانسی سے ایک روز قبل عمر مختار نے کہا تھا میں نے کبھی اٹلی کی حکومت کی اطاعت نہیں کی اور نہ کروں گا میں نے تالوی فوجوں کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا ہے جب کسی مارکے میں میری شمولیت نہیں تھی تب بھی وہ مارکہ میری کمان اور احکمات کے تحت ہوتا تھا مجھے فخر ہے میں ایک شاندار مثال پیش کرنے جا رہا ہوں فتح یا شہادت اس طرح عمر مختار کی تیس سالہ جنگی مضاہمت کا خاتمہ ہو گیا اور آپ شہادت کے عالی مرتبے پر فائز ہو گئے آپ کا نام رہتی دنیا تک اسلام کی کتابوں میں سنیری حرفوں سے لکھا جائے گا اللہ پاک آپ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی